اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سٹریٹ لائٹ کمپلیٹ وائرنگ کنیکشن سٹریٹ لائٹ کیسے کنیکٹڈ ہوتی ہیں اور کیسے آٹومیٹکلی آن آف ہوتی ہیں ان میں کانٹیکٹر کیسے لگایا جاتا ہے آٹو مینیول سوچ کیسے فکس کرتے ہیں اور فوٹو سیل کے ساتھ کیسے کنٹرول ہوتی ہیں تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ڈرائنگ کی فل ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ لوگوں کا کانسپٹ کلیر ہو جائے گا اس سے پہلے میری ایک ویڈیو فوٹو سیل پہ اویلیبل ہے جو کہ ڈسکرپشن میں دی ہے جس میں فوٹو سیل کا بیسک کانسپٹ اگر آپ لوگوں کو کلیر نہیں تو وہ کلیر ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو میں کمپلیٹ ہم ڈرائنگ کو ایکسپلین کر کے سٹیپ وائز ساری ڈیزائن کریں گے اور اس کو پریکٹیکلی بنا کے چیک کریں گے تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ڈرائنگ سے سٹریٹ لائٹ آٹو مینیول کنیکشن ویڈ کانٹیکٹر اینڈ فوٹو سیل تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس کیا کیا ہے ایک تھری پول ایم سی بی ہے اوکے اس کے بعد ایک کانٹیکٹر ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ایک سنگل پول بریکر ہے ایم سی بی اوکے نیکسٹ آگیا یہ ہماری نیوٹرل کی سٹرپ ہے نیوٹرل پوائنٹ یہ آٹو مینیول سیلیکٹر سوچ ہے اوکے یہ ہمارے پاس ایک فوٹو سیل ہے اور اس کے علاوہ چار بلہ باج ہم کنیکٹ کریں گے جس کو سٹریٹ لائٹ کہتے ہیں اوکے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تھری فیز انکمنگ سپلائے تین فیز آئیں گے ہمارے پاس یہ تھری فیز ہوتی ہیں اکثر آر وائے بی آپ لوگ کو پتہ ہے نیکسٹ ایم سی بی سے کانٹیکٹر وائرنگ ہے سیم آئے گی آر وائے بی نیکسٹ اب ہم ریڈ وائر کنیکٹ کریں ریڈ وائر کے ساتھ میں دو بلپ کنیکٹ کر کے دکھا رہا ہوں یہ اس طریقے سے اس میں بڑھا بھی سکتے ہیں سیم پروسیجر سے اوکے پھر یہ یلو وائر ہے یلو وائر کے ساتھ ایک لائٹ کنیکٹ کی ہے اوکے ہو گیا پھر بلو ہے بلو کے ساتھ بھی ایک لائٹ کنیکٹ کی ہے ایک ایک فیز سے اگر بڑھا نہیں ہوں تو ریڈ کی طرح سے آپ نے اسی سے جمپر لیتے جانا ہے اوکے پھر آجائیں نیوٹرل نیوٹرل پوائنٹ کنیکٹ کر کے سب میں نیوٹرل وائر کامن جائے گی اوکے فیز وائر الگ الگ جائے گی نیوٹرل سب میں کامن جائے گی اس طریقے سے ہماری پاور وائرنگ ہو گئی نیکسٹ آجائیں کنٹرول وائرنگ کنٹرول وائرنگ میں سب سے پہلے ہم سنگل پول کو انپٹ دیں گے اس کے بعد اس کی آوٹ پوٹ جائے گی سیلیکٹر سوچ میں سیلیکٹر سوچ کے ایک پوائنٹ سے کنیک کریں گے دوسرے سے اس کو جمپر دے کے دو پوائنٹ کو ہم انپٹ دے دیتے ہیں اوکے اوپر والے دو پوائنٹ ہیں ایک کو ہم رکھیں گے آٹو جس کو اے سے شو کیا یہ بلو وائر یہ جائے گی فوٹو سیل کی سورس میں سورس کی وائر اس کی بلیک ہے آگے میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا اس کے بعد ایک پوائنٹ ہم نے رکھا ہے سیلیکٹر سوچ کا مینیول جو کہ جائے گا لوڈ میں لوڈ کی وائر فوٹو سیل کی ریڈ ہے آگے میں یہ بھی دکھاؤں گا اس کے بعد ایک ہوتی ہے کامن کامن وائر ہوتی ہے وائٹ کلر کی فوٹو سیل کی اس میں ہم لگا دیں گے نیوٹرل اوکے یہ فوٹو سیل کے کنیکشن ہو گئے اس کے بعد ہم مینیول پوائنٹ سے مینیول پوائنٹ سے ایک وائر لیں گے سیدھی جائے گی اے ون کانٹیکٹر میں یہ جو کوئل ہے کانٹیکٹر کی کوئل ہے اے ون اس میں جائے گی اے ون اوکے فائنل ہمارا پھر نیوٹرل آئے گی اے ٹو میں کانٹیکٹر کی کوئل میں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہماری یہ وائرنگ کمپلیٹ ہو گئی بلکل سمپل ہے آپ نے فوٹو سیل کے دیکھنا ہے آٹو مینیول سیلیکٹر سوچ کا دیکھنا ہے تو ایزی ہو جانا ہے اس کے بعد آجائیں یہ ہمارے پاس ایک پینل ہے یہ دیکھ لیں یہ ایک بریکر ہے تری پول کا اس کے بعد آگے چلیں یہ ایک کانٹیکٹر ہے کانٹیکٹر دیکھ سکتے ہیں آگے چلیں یہ ایک سلیکٹر سوچ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آٹو زیرو مینیول زیرو پہ آف ہوتا ہے مینیول آٹو سیلیک کرتے ہیں یہ سنگل پول کا ایک بریکر ہے یہ ہماری نیوٹرل سٹرپ یا نیوٹرل پوائنٹ ہے اس کے بعد یہ فوٹو سیل ہے اس کی تین وائریں ہیں آگے میں ڈیٹیل میں دکھاؤں گا یہاں پہ ہم نے چار لائٹیں لگائی ہیں ہولڈر لگائے ہیں ان سب کی ابھی آج ہم وائرنگ کریں گے سٹیپ وائز آپ لوگ کو درائنگ کے ساتھ انشاءاللہ سمجھائیں گے سب سے پہلے ہم تین وائریں کنیک کریں گے ایم سی بی بریکر سے کانٹیکٹر میں یہ دیکھیں اس پر درائنگ وہی سمپل ہے آر وائی بی سمپل وائرنگ ہے سب سے پہلے ہم کریں گے وائرنگ کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیا کریں دو حصوں میں ایک ہوتی ہے پاور ایک ہوتی ہے کنٹرول ابھی ہم پاور وائرنگ کر رہے ہیں اوکے پاور وائرنگ اس کے بعد ہم کریں گے کنٹرول وائرنگ یہ تین ہماری ہو گئیں آر وائی بی ایم سی بی سے کانٹیکٹر کی وائرنگ ہو گئی یہ دیکھیں نیکسٹ اب آئیں گے ریڈ وائر لیں گے جو کہ دو لائٹوں میں کنیک کریں گے دو میں نے آپ لوگ کو اس لیے بتایا ہے اگر ایک سے زیادہ لائٹیں کنیک کرنی ہوں تو کیسے کریں گے اسی طریقے سے آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اوکے یہ دیکھیں یہاں سے ہم ایک وائر لیں گے ٹھیک ہے ریڈ کے نیچے سے ہی ریڈ سے اوکے آگے پھر بلب میں جائے گی ایک ہولڈر کے پوائنٹ سے اسی سے جمپر لے کے دوسرے میں جائے گی اوکے یہ ریڈ وائر ہماری کنیکٹ ہو گئی دو بلب یا ہولڈر سے اوکے نیکسٹ آئیں ییلو ہے ییلو میں آپ کا سمپل ہے ایک ہولڈر کنیکٹ ہوگا یا ایک لائٹ کنیکٹ ہوگی یہ دیکھیں ییلو وائر اسی کے ییلو کے نیچے ہی ہم لے رہے ہیں اوکے ہو گیا یہ دیکھیں اسی میں ہم ایک ہولڈر کنیکٹ کر لیں گے ایک سائٹ اوکے سیم اسی طریقے سے بلو وائر بلو وائر تیسری لائٹ میں جائے گی اوکے یہ دیکھیں یہاں سے سیم اسی پوائنٹ سے نیچے سے نکال لیا ہے اور اس کا ہولڈر کنیکٹ کر دیا ہے بلو وائر کا اوکے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تینوں لائٹیں کنیکٹ ہو گئیں بلکہ چاروں اب ہم نیوٹرل پوائنٹ لیں گے نیوٹرل کی پوائنٹ سے سب ان بلو وائر میں ایک ایک پوائنٹ کنیکٹ کریں گے یہ دیکھیں ایک ہی وائر آئے گی آگے جمپر سے ہم اس کو کنیکٹ کریں گے یہ نیوٹرل پوائنٹ ہے ادھر سے ہم ایک وائر کنیکٹ کر رہے ہیں اس کو سیدھا ہم لے کر کے آئیں گے بلپس کی طرف ٹھیک ہے جو ہولڈر کا دوسرا پوائنٹ ہے ان سب میں کنیکٹ کر کے اسی سے ہی جمپر لے کے آگے ہم کنیکٹ کرتے جائیں گے جس طریقے سے یہ کر دیا ہے اوکے یہ دیکھیں یہ وائر جا رہی ہے نیوٹرل پوائنٹ میں اوکے ہو گیا اب اس کے ساتھ ہی ہماری پاور وائرنگ کمپلیٹ ہو گئی پاور وائرنگ کمپلیٹ اب آئیں کنٹرول وائرنگ پہ کنٹرول وائرنگ میں سب سے پہلے ہم مین ایم سی بی سے ایک انپوٹ لیں گے سنگل پول بریکر میں ایم سی بی میں یہ دیکھیں اوپر ریڈ وائر تھری پول سے لی ہے ہم نے سنگل پول میں اس کے بعد اس سے ایک وائر نکلے گی سلیکٹر سوچ کے ایک پوائنٹ پہ لگے گی اسی پوائنٹ سے جمپر لے کے اس کا دوسرا انپوٹ دے دیں گے اوکے یہ اس کا آؤٹ ہے آؤٹ نکل رہا ہے نیچے آپ آجائیں سلیکٹر سوچ یہ دیکھیں یہ سلیکٹر سوچ کے ایک پوائنٹ کو ہم نے انپوٹ دی اسی سے جمپر لگا کے دوسرے کو دے دی اس کے نمبر تین ہیں دونوں کے تین انپوٹ ہیں چار جو ہے نمبر آؤٹ پوٹ ہیں دونوں کے یہ اس طریقے سے کنیکٹ ہو گئی دونوں کی انپوٹ لگ گئی اوکے ہو گیا یہ دیکھیں اس کے بعد ہیں فوٹو سیل فوٹو سیل کے دیکھیں تین وائریں ہوتی ہیں بلیک ریڈ اور وائٹ ٹھیک ہے یہ اس میں سورس لوڈ اور کامن یہ دی ہوئی ہے آگے بھی ہم دیکھیں گے یہ ڈرائنگ میں بھی آپ دیکھ لیں اب اس سے آٹو کے پوائنٹ سے ہم ایک وائر لیں گے یہ جائے گی سورس میں اوکے سورس کی وائر اس کی بلیک ہے یہ دیکھیں یہ سورس میں اب یہ دیکھیں فوٹو سنسر کی بلیک والی وائر یہ ہم نے کنیک کر دیا ہے آٹو والے پوائنٹ سے اوکے یہ سورس جائے گی اس کی ٹھیک ہے نا یہ سورس وائر کنیک کر دیا ہے آٹو کے پوائنٹ سے اوکے نیکسٹ ہے اب مینیول پوائنٹ سے لوڈ کو کنیک کریں گے یہ اس کا جو دوسرا سلیکٹر سوچ کا پوائنٹ ہے اس کو لوڈ سے کنیک کریں گے لوڈ کی وائر ریڈ ہے اوکے یہ دیکھیں یہ ریڈ والی وائر ہے یہ جاری ہے اوکے آٹو پہ ہم نے بلیک کنیک کر دی ہے اور مینیول پہ ریڈ کنیک کر دی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کے بعد ہم سلیکٹر سوچ کے مینیول پوائنٹ سے ایک وائر نکالیں گے جو کہ جائے گی کانٹیکٹر کی کوئل اے ون پہ ایس پر ڈرائنگ یہ آپ لوگ جیسے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ مینیول کا پوائنٹ ہے جس میں ریڈ وائر گئی تھی اسی سے ہم نے کنیک کر دی ہے یہ وائر ایک جا رہی ہے یہ جائے گی کانٹیکٹر کی کوئل کے اے ون پوائنٹ میں یہ اے ون پوائنٹ ہے ادھر ہم اس کو کنیکٹ کر دیں گے اوکے یہ دیکھیں یہ ہم نے کانٹیکٹر کی کوئل میں کنیکٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ مینیول پوائنٹ سے ہم نے کنیک کر دیا اس پر ڈرائنگ اس کے بعد ایک ہم نیوٹرل کیبل لگائیں گے فوٹو سیل کے کامن پوائنٹ میں جو کہ وائٹ کیبل ہے وائٹ کیبل کامن ہے اس میں ہم نیوٹرل پوائنٹ لگائیں گے اے سپر ڈرائنگ یہ دیکھیں یہ وائٹ کیبل ہے یہ اس کی کامن ہے اس سے ہم نے بلیک جوئنٹ کر دی ہے اور یہ ہم نیوٹرل پوائنٹ پہ کنیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ فوٹو سیل کے تینوں وائریں ہماری کنیکٹ ہو گئی ہیں اوکے لاسٹ میں ہمارا رہتا ہے کانٹیکٹر کی اے ٹو پوائنٹ پہ ہم نیوٹرل یا نیگٹیف لگائیں گے اوکے یہ دیکھیں یہ نیوٹرل پوائنٹ سے کیبل لے کریں گے کانٹیکٹر کی کوائل اے ٹو پہ یہ یہاں پہ ہم لگا دیں گے یہ دیکھیں ہم نے لگا دیا ہے اے ون پہ ریٹ لگی ہے اور اے ٹو پہ بلیک لگی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہماری وائرنگ ٹوٹلی کمپلیٹ ہو گئی ہے پاور وائرنگ بھی ہو گئی اور کنٹرول بھی ہو گئی ٹھیک ہے اب تھوڑی سی ہم اس پینل کی ڈریسنگ کر لیں گے اس کو سیٹ کر دیں گے اوکے ہو گیا یہ دیکھیں یہ اسی طریقے سے سٹیپ وائز آپ کریں گے تو بلکل ایزی ہے سٹریٹ لائٹیں اسی طریقے سے وائرنگ کی ہوئی ہوتی ہے پوٹو سیل کے فنکشن کا آپ لوگوں کو پتا ہے یہ لائٹ کو سینس کرتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی آن آف کراتا ہے ہمارے کانٹیکٹر کو جس سے لائٹیں آن آف ہوتی ہیں ابھی ہم اس کو چلا کے دیکھیں گے یہ دیکھیں ہم نے انپوٹ کنیک کر دیا ہے تری فیز کا تری فیز ہم نے اس پہ کنیک کر دیا ہے ابھی ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے اوکے یہ ہم نے مینیول رکھ دیا مینیول رکھیں گے تو الہ طول چلتی رہیں گی یہ زیرو پہ آف ہو جائیں گی یہ آٹو رکھا ہے آپ دیکھئے گا اس کو سینس کر کے یہ خود بخود ابھی کیونکہ روشنی ہے بند ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ جب ہم اس کو اندھیرہ دے رہے ہیں تو یہ آن ہو رہا ہے اب یہ آف ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ فنکشن ہے فوٹو سیل کا جب شام کو اندھیرہ ہو جاتا ہے لائٹ کم ہو جاتی ہے تو یہ آٹومیٹکلی آن کروا دیتا ہے اگر آپ سلیکٹر سوچ کو آٹو پہ رکھیں گے یہ فنکشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ مینیول ہے مینیول پہ سوچ کے ساتھ ہی لائٹیں چلتی ہیں اس میں آٹو کنیکٹ نہیں ہوتا بیچ میں یہ ہماری آف ہوتی ہیں آف رہتی ہیں اوکے یہ اوپر والے اس سے بھی کنٹرول ایم سی بی سے بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں آٹو پہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ اس طریقے سے ہوتا ہے جب اندھیرہ آتا ہے اس کی فوٹو سیل کو لائٹ کم ملتی ہے تو لائٹیں آن ہو جاتی ہیں جب ہم کور ریموو کر رہے ہیں اس کو روشنی مل رہی ہے تو یہ لائٹوں کو آف کرا رہا ہے کانٹیکٹر کا بیسک فنکشن سوچنگ یعنی کنٹرول کرنا یعنی آن آف کرانا پورے ہمارے سرکٹ کو تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر چینل پہ آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں آپ کو کبھی کام کرنا ہو یا آئیڈیا لینا ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ